احمدہ و نصلي على رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسل لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ہمیں پتا چلا کہ اب چاند سے زیادہ خوبصورت تھے اب آپ کی ہاتھ مبارک کے بارے میں دیکھتے ہیں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اسے اپنے چہرے پر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برف سے زیادہ تھنڈا اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی تھی یہ بخاری میں روایت ملتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برف سے زیادہ تھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور پھر بہت سی اور روایات یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اب بہت ہی نرم بھی ہاتھ تھا کہ اس کی نرمی کو جو ہے وہ محسوس کیا کرتے تھے صحابہ کرام تو یہ دیکھیں کہ یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق کو بھی واضح کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو محسوس کرتے تھے اور کتنی محبت جو ہیں وہ رکھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلی مبارک کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی مبارک ہتیلی ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک تھی حضرت انس سے روایت ہے یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موٹا یا باریک ریشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلی سے زیادہ ملائم نہیں دیکھا سبحان اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوے مبارک آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ترمزی کی روایت ہے اور علماء نے اس بارے میں یہ کہا کہ یہ بالکل اثنٹک اور صحیح جو ہے یہ روایت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل تھے نہ پستا قد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا اور ہڈیوں کی جوڑ کشادہ تھے سینے سے ناف تک باریک بال تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ایسا نہیں دیکھا یعنی آپ جیسا کوئی انسانوں میں سے کوئی انسان جو تھا ایسا نہیں تھا جس طرح کی خوبصورتی اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا تو لاکھوں درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَ